اسلام علیکم دوستو کیا آپ بلبل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہاں میں اناثر ہو جی ہاں نائس بیوٹیفل بلبل خوش آواز پرندہ جہاں گل وہاں بلبل بڑی لڑاکہ ہے یہ صبح صویرے جب آپ اپنے سہن یا باغ میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پودوں پھولوں میں چڑیوں کے ساتھ ایک سیاہ سرولا پرندہ بھی چہ چاہتا ہوا نظر آتا ہے یہ ہے بلبل ایک خوبصورت گانے والا پرندہ بلبل کا ترلک پرندوں کے ایک بڑے گروہ سے ہے دنیا میں جتنے بھی گانے والے پرندے ہیں اس گروہ میں شامل ہیں مثلا چینڈول روبن چڑیہ اور کوئل وغیرہ بلبل کی ایک سو تیس کے قریب اقسام ہیں بلبل جسامت میں عام چڑیہ سے کچھ بڑی ہوتی ہے چھوٹی گردن اور گول چھوٹے پر اس کی خاص نشانیاں ہیں بلبل کی چونٹ چڑیہ کے مقابلے میں بڑی اور تھوڑی سی موڑی ہوئی ہوتی ہے اقسام کے لحاظ سے یہ پانچ ان سے یارہ انچ تک لمبی ہو سکتی ہے جبکہ اس کا وزن بیس سے تیس گرام کے درمیان ہوتا ہے بلبل کے خاکی رنگ کے پروں میں نرنجی سرخ اور پیلے رنگ کی پٹیاں ہوتی ہیں بلبل کی آنکھیں گول اور چھوٹی ہوتی ہیں کئی اقسام کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں بلبل زیادہ فاصلے تک نہیں دیکھ سکتی تاہم یہ اپنے اردگرد کی حرکت کو فوراں محسوس کر لیتی ہے بلبل کے کان بڑے حساس ہیں یہ ہلکی سی آہٹ پر اڑ جاتی ہے بلبل اپنے سونگنے کی حس کی مدد سے خوراک تلاش کرتی ہے بلبل ملتی کہاں ہے جی ہاں بلبل برے سگر پاک مشرق وستہ جپان انڈونیشیا اور تقریباً سارے افریقی ممالک میں ملتی ہے یہ زیادہ تر برانی جنگلات اور ان کے نظریک پائی جاتی ہے بلبل کی خوراک بلبل پھل بیچ کیڑے مکوڑے کھانے والا پریندہ ہے اس کی کچھ اقسام مینڈک اور چھوٹے چوہے کا بھی شیکار کر لیتی ہیں بلبل مل جل کر رہنے والا پریندہ ہے یہ جھنڈ کی صورت میں خوراک تلاش کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بلبل کے پنجے چڑیا کی طرح نرم و نازک مگر بہت لچکدار ہوتے ہیں ان کی مدد سے وہ کسی بھی جگہ جم کر بیٹھ سکتی ہے بلبل کا گھونسلا بلبل اپنا گھونسلا درخت پر دس فٹ تک انچائی پر بناتی ہے اپنے گھونسلا کی تعمیر میں یہ پتے شاخے اور بعض مرتبہ بھریک تاریخین استعمال کرتی ہے یہ گھونسلا پتوں میں اس طرح چھپا ہوتا ہے کہ تیز آنڈی میں بھی محفوظ رہتا ہے انسانی عبادیوں کے نظریک پائی جانے والے بلبل اپنا گھونسلا اکثر دیوانوں کے سواکھوں میں بنا لیتی ہے اس کی چند اقسام دریائے ندی کے کناروں پر موجود جھاڑیوں میں گھونسلا بناتی ہے چڑیا جیسے بچے بلبل جون سے ستمبر تک کے عرصے میں دو سے پانچ تک گلابی رنگ کے انڈے دیتی ہے مادہ بلبل ان انڈوں کو گیارہ سے چودہ ماہ تک سیتی ہے پیداعش کے وقت بلبل کے بچے بلکل چڑیا کے بچوں جیسے ہوتے ہیں ان کے جسم پر پر نہیں ہوتے دو ہفتوں کے بعد ان کے پر آ جاتے ہیں یہ تھوڑے فاصلت تک اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں جی ہاں بلبل کی چند اقسام ریڈ وینٹڈ بلبل بلبل کی یہ قسم ہم سب کی جاننی پہ چاننی ہے یہ بلبل پاکستان کے علاقے بھارہ سری لنکا برما اور عرب ممالک میں پائی جاتی ہے گہرا سیاہ سر اور دم کے نزدیک سرخیصہ اس کی خاص نشانی ہے یہ بلبل پھول پتے کیڑے مکڑوں کے علاوہ گھروں میں پائی جنویلی چھپلیوں کا بھی شکار کر لیتی ہے پف تھوٹڈ بلبل بلبل کی یہ قسم کمبوڈیا لاوس چین برما اور تھائی لینڈ میں پائی جاتی ہے پھولا ہوا سفید گلاس سبسر اور سیاہ چونچ اس بلبل کی خاص نشانی ہیں یہ سات انچ تک لمبی یہ بلبل پیالہ نما گھونسلا بناتی ہے ییلو بیل بلبل یہ بلبل برونائی انڈونیشیا ملائی برما میں پائی جاتی ہے پیٹ پر گہرے پیلے رنگ کے پر اس کی خاص نشانی ہیں یہ آٹھ انچ تک لمبی ہوتی ہے نیکوبر بلبل نیکوبر بلبل صرف بھارت کی تہوین میں مجود جزائر نیکوبر میں پائی جاتی ہے اس کے سر پر سبزی مائل بھورے اور پیلے ہوتے ہیں تاہم اس کی خاص نشانی سر پر گہرے سیاہ بالوں کا گچھا ہوتا ہے گرین بلبل گرین بلبل کی سب سے چھوٹی قسم ہے یہ صرف پانچ اینج تک لمبی ہوتی ہے گرین بلبل افریقے مالکینیا تنزانیا اور زمباوے میں پائی جاتی ہے سبزی مائل خاکی رنگ لمبی چونچ اس کی خاص نشانی ہیں سب سے بڑی بلبل بلبل کی سب سے بڑی قسم ہے برما انڈونیشیا ملائیشیا میں پائی جانے والی یہ بلبل یارہ اینج تک لمبی ہوتی ہے تن کا سر بلبل کھیتوں اور باغوں میں رہتی ہے اس کا سر لمبا پیلا اور جسم کے پل خاکسری ہوتے ہیں اپنی لمبی چونچ کے مدد سے یہ پھولوں کا رس پیتی ہے جی ہاں آپ نے بلبل کا بچہ نظم تو سنی ہوگی بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی بلبل کا بچہ گاتا تھا گانے میرے سرحانے بلبل کا بچہ ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا بلبل کا بچہ میں نے اڑایا واپس نہ آیا بلبل کا بچہ بلبل کو اس کی سریلی آوازوں کی وجہ سے ہر دون میں بہت پسند کیا جاتا ہے اس کی کئی اقسام کو صدیوں سے پالا جا رہا ہے اس کا ذکر دنیا کی کئی قدیم داستانوں میں ملتا ہے علی فلیلہ میں بلبل کو اس کی مخریب بولیوں کی وجہ سے ہزار دستان کہا گیا ہے اردو میں اس کی کئی کہانیاں اور نظمیں ہیں جنہیں بچے اور بڑے بہت پسند کرتے ہیں آئیلنڈ کے مشہور مصنف آسکر وائلڈ کی کہانے بلبل اور گلاب کا شمار دنیا کی بہترین کہانیوں میں ہوتا ہے جی ہاں یہ تھی بلبل اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہاں میں ناصر ہو